اور تفتیش کی کتیں شروعات یہ خبر سابدھان کرتی ہے ان ابھی بھاکوں کو جو اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھانے کا سپنا دیکھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنا پورا جیون ہوم کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں بچوں کو گھر سے دور پڑھانے پر اسکول کے ہاسٹل میں رکھنے کا پورا خرچہ بھی اس امید کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ بچے کا بھوش بہتر ہوگا لیکن اسی بچے کے ساتھ نامی اسکول کے ہاسٹل میں اگر اس کے چھاتر ساتھ ہی گینگ ریپ کر دیں تو سوال پورے ایجوکیشن سسٹم پر اٹھی جاتا ہے درد سے بھرے یہ الفاظ ہیں ساتھ ویق میں پڑھنے والے اس محصوم کے جسے اس کے ہی سکول کے چھاتروں نے درندگی کا شکار بنایا ہے اسکول میں چھاتروں کے ساتھ درندگی کی خبریں پہلے کئی بار بھی سامنے آ چکی ہیں لیکن کانپور کے ایک پرتشت سکول میں جو کچھ ہوا اس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا ساتھ ویقی شاتر کے ساتھ اسی کے سکول کے انٹر کے چار چھاتروں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا فروکھباد کے رہنے والے اس محصوم پیڑ کاروب ہے کہ اسکول کے ہاسٹل میں اس واردات کو انجام دیا گیا اور جب اس نے اس کے شکایت ہاسٹل کے وارڈن سے کی تو اس پر ماملے کو دبانے کا دباؤ بنایا گیا بچے کے ساتھ اس گینگ ریپ کے واردات کو شنیوار 20 فروری کی رات کو انجام دیا گیا تھا پیڑیت بچے کا درد جب حد سے باہر ہو گیا تو اسے اس نرسنگ ہوم میں بھرتی کر آیا گیا جو انہی لوگوں کا ہے جو اس اسکول کو چلا رہی ہیں ماملے کو دبانے کے لئے پیڑیت بچے کے پریجن کو کوئی جانکاری نہیں دی گئی لیکن منگلوار کو بچے کے حالت خراب ہونے پر ماملی چوٹ کی بات کہہ کر پریجنوں کو بلا لیا گیا لیکن سچ پھر بھی چھپا کر رکھا گیا حد تو تب ہو گئی جب پیڑیت پریوار کو اسکول کے کچھ ٹیچرز نے ان کے گھر پہنچ کر دھمکایا اور پولیس میں کیس درجنا کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی ماملے کی جانکاری ہونے پر پولیس اب کانونی کاروائی کی بات کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سرکشت ہیں لیکن کیا واقعی ہمارے بچے پوری طرح سرکشت ہیں کانپور سے سامنے آئی یہ گھٹنا کئی سوال کھڑے کرتی ہے ایجوکیشن کے اس پورے سسٹم پر جو اب دولت اور دبنگئی کے بل پر چل رہا ہے یقینہ اسکولوں میں چھاتروں کے ساتھ اشلیلتا کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی دیش کے کئی اسکولوں میں ایسی خبر سامنے آ چکی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں ایسے اسکولوں کی مانتہ رد ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی ہے ایسے اسکولوں کے خلاف گڑی کا روائی محمد وجہ انڈیا ٹونٹی فور سیون کانپور اور ادھر ہریانہ کے مرثل ماملے پر ہائی کورٹ کی سختی کے بعد اب جا کر سرکار حرکت میں آ گئی ہے ہریانہ کے ڈی جی پی اس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں جانچ ٹیم آج موقع پر پہنچی اور ٹیم نے لوگوں سے بات چیت کی یہ بتا جا رہا ہے کہ ٹیم کو موقع سے محلاؤں کے کپڑے بھی ملے ہیں ہریانہ میں جاٹ آندولن کے دوران سونی پت کے مرثل میں محلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ کے سنسنی خیز آروپ کے بعد چنڈی گھڑ سے لے کر دلی تک سیاست میں کوہرام مچ گیا ہے اب آنن فانن میں ہریانہ سرکار نے ماملے کی جانچ کی آدیش دے دیئے ہیں ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ہریانہ کے ڈی جی پی اس کی جانچ کریں گے ساتھ ہی پیڑیتوں کی مدد کے لیے تین محلاؤں پولیس ادھیکاری بھی تینات کی گئی ہیں دی جی پی نے تین فون نمبرز بھی جاری کیے ہیں جس میں کوئی بھی جانکاری دے سکتا ہے فیسرہ لیا گیا ہے کہ ایک ڈی آئی جی رینگ کی ادھیکاری ڈاکٹر راج شری سنگھ شریمتی بھارتی دباس ڈی ایس پی شریمتی سرندر کار ڈی ایس پی یہ تین محلاؤں پولیس ادھیکاری اپنے اپنے موبائل نمبر پہ تین بجے سے آج سے اپلپد رہیں گی یہ تینوں ادھیکاری سونی پت میں اویلیبل رہیں گی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی سوچنا کوئی آڈیو کلپ کوئی ویڈیو کلپ کوئی بھی ایویڈنس اگر کسی بھی اس پرکار کے اپرادوں کے بارے میں اویلیبل ہے تو اس کمیٹی کے کسی بھی میمبر کو آپ فون کر سکتے ہیں سونی پت کے مورتھل میں ہوئی اس واردات کے بعد پولیس بھی بیک فوٹ میں ہے حالانکہ اب پولیس نے موقعے سے برامت کپڑوں کو کافی پرانا بتایا ہے اور کپڑوں کا گھٹنا سے تعلق ہونے سے بھی انکار کیا ہے حالانکہ کپڑوں کو کبزے ملے کر جان چل رہی ہے وہیں اس ماملے پر کوٹ کی سختی بھی جاری ہے پنجاب ہریانا ہائی کوٹ نے پیڑی تو تھے شکایت ڈرج کرانے کے لیے سیدھے سی جی ایم کے پاس جانے کو کہا ہے اس سے پہلے ہریانا مہیلا آیوگ بھی جانچ کے لیے مورتھل پہنچا تھا موقعے سے مہیلاوں کے کپڑے اور کئی جلی ہوئی گاڑیاں بھی ملی تھیں حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کپڑے مل جانے سے ریپ کی پوشٹی نہیں ہوتی دراصل خبر آئی تھی کہ سونی پت کے مورتھل میں تیس لوگوں کی بھیڑ نے کئی کاروں کو روکا اور ان میں آگ لگا دی اس کے بال بھیڑ نے قریب دس مہیلاوں کے ساتھ کتھی طور پر ریپ کیا حالانکہ اس واردات کا کوئی چیشم دیت اب تک سامنے نہیں آیا ہے دیش کو شرمشار کرنے والی اس واردات پر ہائی کورٹ کی سختی سے ہی سہی لیکن اب ہریانے سرکار ایکشن میں ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ دوشیوں کو ضرور سزا ملے گی بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 دولت ایک بار پھر دوستی پر بھاری پڑی دولت ایک بار پھر رشتوں کو داگدار کر گئی دولت ایک بار پھر فجاؤں میں موت کا زہر گول گئی سالوں پرانی دوستی کو داگدار کر گئی دولت اور ایک دوست کو دوسرے کا قاتل بنا گئی یہ دولت لکھنو کا راجاجی پرم علاقہ آج سبح گولیوں کی ترتراہت سے گونج اٹھا دیکھئے رپورٹ دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بھی رائے لی جائے کیونکہ گہرا دوست جب دگا دیتا ہے تو فضاؤں میں کھلتا ہے موت کا زہر راجاجی پرم سیکٹر ایف کھانا تال کا ٹورہ لکھنو دوستی جن کے نام سے روشن تھی نجانے کتنے موسم انہوں نے ساتھ میں گزارے تھی وقت بیٹتا گیا اور ان کی دوستی گہری ہوتی گئے اور پھر آئے وہ سبح جس نے سالوں کی اس دوستی پر دگا بازی کا گہرا داگ لگا تھی وقت کی شاک سے ٹوٹے ایک لمحے نے ایک دوست کو دوسرے کا قادل بنا دیا شکروار وہ اس کا جھگری دوست ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں دوستوں کے بیچ روپیوں کا لیندین اس واردات کی وچہ بنا اور ان کے دو بہت ہی نزدیکی لوگ ملنے والے تھے گھر پہ آئے ان کو باہر بھلایا اور بہت ہی مطروت انہیں وہاں سے دس قدم دور پارک پہ لے گئے اور انہیں گھوڑی مہا پراما سینٹر مل آیا گیا جہاں ان کو مرد کوشید کیا گیا اور ابھی ان کا شب اسمارٹم ہاؤس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھے مطلقے آپس ہوں لیکن کسی وجہ سے اس پیسے کے لیندین کی وجہ سے ان لوگوں میں کوئی بہت چھوٹی سی کہا سنی ہوئی تھی اور انہیں پانڈی جی کے پیٹا جی کے پیرشور اور ان کو باہر بلایا میں تروت بات کرتے ہوئے گا راجدانی میں سرے عام ہوئی اس بولیباری نے خاکی کے بھی ہو چھوڑا دیئے اور آلادکاریوں کے ساتھ پولیس کی ٹیم موقع واردات پر پہنچ گئی پولیس کا دعویٰ ہے کہ پرار آروپی کو جلد ہی سالاکوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا اور ان کی جانکاری کے لیے ان دونوں جو لوگ تھے اس میں ان کے پرجنوں کو اتھانے بھی بلا کے پور سانس کے جا رہی ہے اور ہماری قرائم برانچ کے جینس میں لگی دیکھے داری کرنے کے ساتھ ہی مرتک انوچ پی جے پی یوہ بورچہ کا سکریے صدس سے تھا وہ بھی شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ روپیا ایمان بدلتا ہے رشتے بھی بدلتا ہے اور کاتل بھی بناتا ہے شاید انوچ کا دوست بھی گستے کے جوالا مکھی کو روک نہیں پایا اور اس باردات کو انجام دے بیٹھا لیکن اب اس کے نصیب میں افسوس اور جیل کی سلاکھوں کے سوا خوش بھی نہیں کیونکہ اب اس کی زندگی قانون کی محتاج ہے نیرچ مشرا انڈیا 24-7 لخنو اور لخنو میں بیٹک چھاترے لولیش کی خودکشی کے معاملے میں آج پولس نے بڑی کر روائی کرتے ہوئے بی ان سٹی کالیج کے ایچ او ڈی دیپا کسرانی کو گرفتار کر لیا موت سے پہلے لکھے سوسائیڈ نوٹ میں لولیش نے دیپا کسرانی کو اپنی موت کے لئے ذمہ دار ٹھہ رہا تھا لخنو کے مڑی آو علاقے میں بی ان سٹی کالیج کے اچوٹی دیپا کسرانی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے سیتا پور روڈ پر بنے بی ان سٹی کالیج میں پڑھنے والے بی ٹیک کے تھرڈ یئر کے چھاتر لولیش نے دیپا کسرانی سے پریشان ہو کر گرووار کو سوسائیڈ کر لیا تھا چھاتر مڑی آو علاقے میں ایک قرائے کے مقار میں رہتا تھا اور یہیں اس نے پانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی مرتک چھاتر لولیش نے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا تھا جس میں اچوٹی دیپا کسرانی پر پیز کے لیے پریشان کیے جانے کاروپ لگایا تھا پولس نے اسی سوسائیڈ نوٹ کے آدھار پر چاند شروع کی تھی جس کے بعد دیپا کسرانی کو اچوٹی دیپا کسرانی اسے لگاتار پریشان کر رہے ہیں اور نہ تو وہ اسے کلاس اٹینڈ کرنے دیتے ہیں اور نہ ہی ایکزام کے لیے ایڈمیٹ کارڈ دے رہے ہیں لولیش نے یہ بھی لکھا کہ ان سب کے لیے وہ دیپا کسرانی کو کبھی ماف نہیں کرے گا بیٹک چھاترہ کے پکرن میں ابھیوگ پنجکرد کر لیا گیا ہے اور پنجکرد کرنے کے بعد اس کی تفتیش کی گئی تفتیش کے دوران ایک نوجوان جس کے سامنے سنہرہ بھویشے تھا لاکھوں سپنوں کی اڑان تھی اپنے ماتا پتا کا جو سہارا تھا آج اس کی ساسیں ایک لالچیف پروفیسر کے لالچ کے چلتے تھم چکی ہیں گرو کو ماں باپ سے بھی بڑا درجہ دیا جاتا ہے لیکن یہی گرو جب لالچ کی دیوی کو چھاتروں کی بلی چڑھائے تو پھر کسے پوچھا جائے نیرش شرپا انڈیا 24-7 لخت او کیا سسٹم کو ہمیشہ سوالوں میں گھیرہ رہنا ہی پسند ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ ایک بار پھر سے سسٹم کی ناکامی سامنے آئی ہے معاملہ ان دور کے نامی ایم وائی اسپتال کا ہے ایک نوجات جو میں چند گھنٹوں پہلے ہی جنمہ تھا ایک نوجات جسے شاید اس کی ماں نے ابھی ٹھیک سے نہارا تک نہیں تھا ایک نوجات جسے ایک پتا اپنی گود میں لے کر گلے لگانے کو بے قرار تھا اسے اس کے جنم کے چند گھنٹوں بعد ہی اسپتال کے وارڈ سے چوری کر لیا جاتا ہے اور اسپتال پربندھن کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگ پاتی یہ ان دور کا ایم وائی اسپتال ہے اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ اسپتال میں اس قدر ہنگامہ کیوں برپا ہے تو اس پورے ماملے کو جاننے کے بعد آپ بھی اسپتال پرشاسن کی کارشلی سے نراش ہو جائیں گے رتلام کا رہنے والا پرکاش اپنی پتنی کو لے کر ان دور کی ایم وائی اسپتال میں بچے کی ڈیلیوری کے لیے آیا تھا گروبار کی رات سہرے تین بجے پرکاش کی پتنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا لیکن کچھ گھنٹوں بعد ہی اس بچے کی اسپتال سے ہی چوری ہو جاتی ہے جس کے بعد سے اسپتال میں لوگوں کی ناراضکی ساف طور پر دیکھی جا سکتی دوسری طرف بچے کا پتا پرکاش کہہ رہا ہے کہ بچے کے جنم کے بعد سے اسے وائٹ سے باہر کر دیا گیا ایک پتا اپنے نوزاد بچے کے گم ہونے کی گھٹنا سے بدحواس سا ہوا پڑا ہے اور دوسری طرف اسپتال پرشاسن کی بد انتظامی کی انتہا دیکھنے کو مل لہی ہے پرکاش کے پتا اور نوزاد کے دادا نے جو باتیں کیمرے کے سامنے رکھی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسپتال پرشاسن اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے ہر سمبھو کوشش میں لگا ہے پرکاش کے پتا کا کہنا ہے کہ بچے کی گم ہونے کی شکایت کے بعد اسپتال پروندن اُلٹاؤنے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچے کو ان کو دے دیا تھا ہنگامے اور بچے کے غائب ہونے کے بعد پولیس نے ماملے پر سنگیان لیا اور پولیس ایم وائی اسپتال پہنچ کر تفتیش میں جھٹتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگالنے کے بعد پولیس نے نوچات کی نانی کو بلا کر پوچھتاچ کی تو پتا چلا کہ ایک مہیلہ نے بچے کو وارڈ میں آ کر اپنی گود میں لیا اور کہا کہ وہ بچے کو سوئی دلوانے جا رہی ہے حالانکہ بچے کی نانی نے کچھ دور تک اس عورت کا پیچھا بھی کیا لیکن پھر وہ واپس آ گئی سی سی ٹی وی کی اس تصویر سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے موسیقی پولیس اب اسے بچہ چوری کا معاملہ بتا رہی لیکن سوالوں کے گھیرے میں اسپتال پربندن ہے کہ آخر ان کی یہ کیسی ویوستہ ہے جس میں نوچات کی سورکشہ کا کوئی انتظام تک نہیں اور کیسے کوئی بھی وارڈ میں گھس کر بچے کو آسانی سے لے کر باہر چلا گیا سوالوں سے گھرائے موائی اسپتال پربندن کی طرف سے کسی بھی سوال کا جواب تو صاف صاف نہیں ملا لیکن اپنی غلطی کو چھپاتے ہوئے یہ بار بار کہا کہ معاملے کی جات چل رہی ہے پیشنٹ کا آخر پیشنٹ ہوا تھا ڈیلی وی کے بعد میں اور اس کا بچہ کوئی مہیلہ لے گئی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ میں سی سی ٹی وی فوٹیج نکال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پولیس کو بھی انفارم کر دیا ہے اور تھانے پروہاری جو صحیحوں کے تغنجھ ہیں ان کو بلائے کے ایک ایف آئی آر بھی کریں پولیس اور اسپطال تفتیش کی بات کر رہے ہیں لیکن سوال بہت بڑا ہے جو ہم سب سے جڑا ہے کہ مدھی پردیش میں کس قدر بچہ چوری کی واردات دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے آخر کیوں مانو تسکری کا گھڑ مدھی پردیش پنتا جا رہا ہے اور پرشاسن اس پورے ماملے میں لاچار اور بے بس دیکھ رہا ہے شرط ویاس انجیا 24-7 اندار باگپت سے غائب ہوئے ڈلی پولیس کے کانسٹیبل کے ماملے میں سنسنی خیج خلاسہ ہوا ہے سپاہی رویندر نے خود ہی اپنے اپہرن کی ساجش شرچی تھی اور گھر والوں سے 20 لاکھ کی رنگداری بھی مانگی تھی آخر کیا تھی خود کے اپہرن کے پیچھے کی پوری کہانی دیکھئے اس ریپورٹ میں ڈلی پولیس کے کانسٹیبل کی ساجش ایس آئی بننے کے لیے اپہرن کا ڈراما پاریجنوں زمان کی 20 لاکھ کی پیروتی سپاہی کے ڈرامے کا پورا سچ پولیس کی کیرفت میں کھڑے اس شخص کا نام ہے رویندر ڈھاکا جو ڈلی پولیس میں کانسٹیبل ہے لیکن اس کا سپنا تھا ایس آئی بننے کا جس کے لیے اس نے ٹیسٹ بھی پاس کر دیا تھا اور اسے ضرورت تھی 20 لاکھ روپے کی جس کے بھوٹے وہ دلی پولیس میں ایس آئی بننا چاہتا تھا 20 لاکھ کی رکم جھٹانے کے لیے سپاہی رویندر سٹھا بھی لگاتا تھا لیکن جب پیسوں کا انتظاب نہیں ہو پایا تو اس نے رچی ایک حیرت انگیز سازش اور وہ بھی اپنے ہی اپہرن کی تاریخ 22 فروری جگہ ڈھکولی گاؤں باقبت یہی وہ جگہ اور تاریخ تھی جب چھٹی پر اپنے گاؤں آیا دلی پولیس کا کانسٹیبل رویندر رہ سمہ تاریقے سے گائب ہو گیا تھا جس کے بعد پورا پریوار صدمے میں پڑ گیا تھا آنن فانن میں اس کی سوچنا پولیس کو ٹی گئی ماملے کی چاہت میں جھٹی پولیس نے رویندر کو 23 فروری کو کھیکڑا ریلویسٹیشن کے پاس سے برابت کیا لیکن جب پولیس نے سپاہی سے پوچھتا شروع کی تو اس کی کہانی نے پولیس کو شک میں ڈال دیا سپاہی کے مطابق بیہوشی کا کارٹ سنگھا کر چار لوگوں نے اس کا اپرہن کیا تھا اور فون کر کے اس کے گھر والوں سے 20 لاکھ روپے کی رنگداری پاکی تھی پولیس کو لگا کہ شاید رویندر کو اپرہن کرتاؤں نے رنگداری دے کر چھوڑا ہے لیکن جب سکتی سے سپاہی سے پوچھتا جھو تو جو کھلاسہ رویندر نے کیا اس نے سب کے ہوش ہوڑا تھی لیکن بیجنا سے یہ تک پرکاس میں آیا ہے کہ یہ کانسٹیویل ڈلی میں کسی کا پی ایسو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹا میں لپت ہے اس کے دورہ سٹا سے سمجھد کھل کھلا جا رہا ہے اس کے دورہ پرسنل لون بھی لیا گیا تھا قریب ساڑھا کمانچ لاکھ روپے کا یہ گھر والوں سے پیسہ اینٹنے کے ادیش سے اس کے دورہ اپنے اس طرح سے یہ فرجی کہانی رچی گئی اور یہ پلاننگ کے تحت اس کے دورہ دو سیم خریدے گئے دونوں سیم کپریوں کیا گیا ہے پولیس کے مطابق رویندر نے اپنے اپہرن کی سازش خود رچی تھی اور پریجنوں سے رنگداری کے لیے پون بھی خود کیا تھا ایسائی بننے کی چاہت میں سپائی نے یہ سازش رچی تھی اس کا خلاصہ بھی اس نے خود ہی کیا اور اس کو کیونکہ اس کے دورہ اپنے اپہرن کی جھوٹی کہانی رچی گئی اور دھر والوں سے کروتی کی مانگ کی گئی ہے پولیس نے اس ماملے میں اس شخص کو بھی گرفتار کیا ہے جس سے رفید نے سم کارڈ کھریدا تھا اور وہ شخص اس سازش میں شامل تھا پلال آروپی سپاہی سلاکھوں کے پیچھے ہے جہاں کانون اس کے گناہوں کا حساب کرے گا کولدیپ چوہان باگ پت انڈیا 24-7 موسیقی